بات کروں جن الزامات کا ذکر آپ جس ٹولے کی بات کر رہے ہیں وہ کہ وہ یا تو ان کو کوئی کمزوری ہے یا وہ بلیک میل ہو رہے ہیں اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کو کسی کورٹ میں آپ لوگ چیلنج کرتے وہ وہی الزامات لگا رہے ہیں جو بی بی سی کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوا جو عمزہ صابری قوال صاحب کے جب جنازے میں جب چھیپا ایمبلنس میں ان کی ڈیڈ باڈی کو لے کے جائے جا رہا تھا جس طرح سے کیکی ایف ایمبلنس نے انتہائی غیر مناسب رویہ وہاں کے وولنٹیز نے خیار کیا اس ایمبلنس کو روکا اور کہا اس پہ پولٹیکس کرنے کی کوشش کی کہ جی آپ یہ چونکہ ہمارے قائد کے وفادار تھے اس لیے آپ اپنی ایمبلنس سے نکا رہے ہیں اور ہماری ایمبلنس پہ ان کی ڈیڈ باڈی جائے گی وہ کھرپ ذرا دیکھے گا پھر ڈاکٹر فاروخ سبتار صاحب سے بات کروں گی جب میں آپ کو اپنی پہ جان دیتا تھا جب میں آپ کو اپنی پہ جان دیتا تھا جب میں آپ کو شیفتوں کی طرح لگا ہوں آپ کو تماشا مشا رہے ہیں آپ سے آج جوڑتا ہوں میرا مامو اس علاقے کی مزا سے یہ ہی مرتا رہ گیا باڈی خواہ جائے خواہ جائے باڈی خواہ جائے خواہ جائے پھر 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 آئی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ آپ کتنا غیر مناسب روئیہ تھا اور وہی والی بات ہے کہ جو لوگ ایم پیم پر جو زبردستی کے اور بدماشی کے گنڈا گردی کے عزامت لگاتے ہیں انہوں نے پروف کیا ہے اور کیکیف نے اپنے آپ کو ایکسپوس کیا ہے یہ عرکت کر کے تو نادیا مرزا اگر آپ جج ہیں اور یہ پروف ہو گیا کہ وہ بدماش ہیں اور زبردستی یہ کر رہے تھے پھر ان کو سزا بھی کوئی سنا دیں میں صرف یہ کہوں گا کہ جو امجد صابری ہیں اس کے شخصیت کے کئی پہلو تھے ایک پہلو تو یہ تھا کہ میں کم از کم سمجھتا ہوں کہ نظریاتی طور پر وہ الطا بھائی کے قریب تھا اور ایک کارکن کی طرح بھی کام کرتا تھا ہمیں خوصلہ بھی دیتا تھا اور صبر کی تلقین بھی کرتا تھا ہمارے ہر ایونٹ ماں تھا لیکن اللہ کے اس کے جو عشق رسول کا جو اس کا پہلو ہے وہ تو ایک عالمی پہلو ہے پوری دنیا میں وہ اپنے اس روایتی جو فن تھا جو عشق رسول کے سبب جس کو اس کو پوری دنیا میں جو عزت ملی ہے الطا بھائی بھی عاشق رسول ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نسبت سے بھی اور اگر ایسا ہوتا تو میں سب سے پہلے ان کی والدہ سے ملا اس رات کو اور میں ان سے کہتا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم جنا گراؤن لے جائے لیکن وہ ہماری میراس نہیں ہے وہ جس وجہ سے اس کو اللہ نے شورت دیتی وہ ایک یونیورسل فنومنہ ہے تو آپ اس کو مناسب رویہ کہہ رہے ہیں مناسب نہیں بلکہ انتہائی غلط رویہ ہے انتہائی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہماقت ہے بےوکفی ہے اور ایک ایسا جذباتی پن ہے جس کو کوئی دنیا میں مانے گا نہیں تو میں معذرت بھی کرتا ہوں اور میں خود کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط رویہ اعضاء ہونا ہی نہیں چاہیے تو دیکھیں وہ باتیں جو ہم سمجھتے ہیں کبھی کبھی ہمارے عام کارکنان اس طرح کرتے ہیں اور اس میں اگر ایک بچہ امجد سابری کا بھتیجا یا بھانجا بھی تھا رشتے کا تو شاید وہ زیادہ جذباتی ہو گیا تھا اور یہ ہمیں ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتا نہیں میں ریالائز کر رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں غلط تھا اور آئے ہوئی کہ اسی خدم کا بیسٹ آپ نے اپنے والنٹیرز تاکی کے والنٹیرز تاک پانچ رابی دیا ہوگا اسی وقت بلایا ان کو دیا باقی ستر اکاؤنٹ کی بات کرنے سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں یہ جو آپ نے ہمارے منرفین کا ایک بیان دکھایا تھا اس طرح بھی ڈسکریڈٹ ہوئے کہ تین ماہ پہلے مجھے کچھ کہا بعد میں مجھے کچھ کہا لیکن اس کے بعد انہوں نے مطلب ایک بات یہ کہ ہم علطاف بھائی کی رہلت کا گویا کے انتظار کر رہے ہیں دیکھیں اگر یہ بے تکے الزامات لگیں گے تو میں بھی اس کے جواب میں یہ نہ کہہ دوں پھر دیکھیں میں نہیں کہنا چاہتا تھا کہ کیا آپ کو بھی تین سال آپ خاموش رہے اس لئے بلایا گیا کہ اب علطاف بھائی وینٹی لیٹر پر ہیں بس اب گئے تب گئے تو اب جو ہے وہ ان کی ویراست جو ہے اس میں سے آپ بھی کلیم کر ڈالیں اور آپ بھی آ جائیں تو پھر میں بھی تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر تو آپ تین سال پہلے کیوں نہیں آئے ان کی زندگی میں کیوں آپ شہر سکتے ہیں دیکھیں تو یہ بہت ساری باتیں کہیں جا سکتی ہیں میں بی بی سی پہ آتی ہوں لیکن اس سے پہلے بات ہوئی گئی ہے تو میں صرف آپ سے پوچھوں گی لیکن روزانہ گھنٹوں وہ ہم سے بات کرتے ہیں مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں اور ساری صورتحال کا آہاتہ کرتے ہیں اور میرے خال میں ایک منظم اگر آج بھی ہر طرح کا جو رسپونس ہے خبروں کا رسپونس ہو لوگوں کو کام پر بھیجنا ہے سارے معاملات میں لیکن اللہ جو آگے کے پروگرام بھی کریئٹ ہوتے ہیں اس میں ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے پالیسی ہم بناتے ہیں وہ اس کو ریٹیفائی کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں میں تیس سال سے پارٹی میں کام کر رہا ہوں تو کیا ہم تیس سال سے علتا بھائی کے جانے کا انتظار کریں گے کہ اب وہ گئے تاکہ ہمارے ہاتھ میں لیڈیشپ آئے علتا بھائی نے ایک نوہ رکنی سپریم کانسل بنا دی ہے اور وہ جو ہے وہ علتا بھائی کے عدم دستیابی میں سارے معاملات کو دے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جوک صاحب مذہب پروگرام کا وقت قدم میں مہنی چاہیے کہ وہ ایک سیلو رہ جائے یا ایک اشیو رہ جائے یہ ٹیو آس کمیٹی پر ایمکیم کل سینٹ کیا ہے عمران خان صاحب تیار ہیں کہ اپوزیشن ایک کنٹینر پر بھی رہ سکتی ہے عمران خان صاحب